موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کتاب شہاب نامہ کے بیسویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں اس وقت ہم اس کتاب کو جو چپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے چندرہوتی آئیے شروع کرتے ہیں چندرہوتی ہر قسم کی آرزو مندی سے بے نیاز تھی اسے بس ایک حسرت تھی کہ وہ کسی طرح بنارس جا کر گنگا اشنان کر لے میں نے اسے کئی بار چھیڑا کہ مسلمان بلی تو نو سو چوہے کھا کے حج کے لیے نکلتی ہے ہندو کنیا کا بھی فرض ہے کہ پہلے وہ پاپ کی گھٹری کمائے پھر کہیں جا کر گنگا جی میں نہائے یوں بھی میں نے اردو اور انگریزی عدب کے تیر بہدف اشاروں کنائوں تلمیحوں تشبیحوں استعاروں اور ترہ ترہ کی ترکیبوں سے اس کا ذہن کسی قدر برانگیختہ کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن ہر بار موں کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی رفتہ رفتہ ایک ہی بائسکل پر بیٹھے ہوئے بھی ہم دو الگ الگ کروں میں بسنے لگے جون جون میرے دماغ میں نفسانیت کی بھیڑوں کا چھتہ بنتا گیا اسی رفتہ سے ہمارے درمیان ایک وسیع و عریض خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور ہوتی تھی دراصل میرے دل اور دماغ نے خواہشات کے جس راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا وہ لہزہ با لہزہ مجھے اس سے دور ہی دور لے جا رہا تھا جیسے جیسے یہ فاصلے بڑھتے گئے میرا مزاد چڑچڑا ہوتا گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چندرہ وطی کے ساتھ جھگڑا مول لے لینا میرا معمول بن گیا دن بھر اسے بائسکل پر لادے لادے سڑکوں پر گھومنا مجھے بڑی اہمکانہ اور تفلانہ حرکت محسوس ہونے لگی اور میں اس گناہ بلزت کی اکتاہت سے دل ہی دل میں جھنجلانے لگا کئی بار میرے سر پر یہ جنون سوار ہوا کہ میں بائسکل کو کسی تیز رفتار موٹر کے ساتھ ٹکرا کر چور چور کر دوں کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ گھونڈ دوں اور اس کا سر زمین پر مار کر کچھے ناریل کی طرح پاش پاش کر دوں ایک روز وہ ایک چھابڑی والے کے پاس تازہ گھنڈیریاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ ایک موٹے گھنے سے چندرہ وطی کو مار مار کر ادھ موہ کر دوں اور گھنڈیریوں والے کی درانتی سے اس کے ٹکرے ٹکرے کر کے اپنے دانتوں سے کچھر کچھر چھبا ڈالوں اس نے آ کر میرے حصے کی گھنڈیریاں مجھے دین تو میں نے جھنجلا کر انہیں نالی میں پھینک دیا جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میرا جسم یوں ٹوٹ رہا تھا جیسے سڑک کوٹنے والا انجن مجھے رونتا ہوا گزر گیا ہے ناشکیب آردووں کے کوڑے بڑی صفاکی سے میری کمر پر برسنے لگے ناصفتہ خواہشات کا گرم گرم دھوان اٹی ہوئی چمنی کی طرح میرے گلے میں پھانس گیا کمرے کی چار دواری سام کی طرح بل کھا کھا کر مجھے اپنی لپیٹ میں جکڑنے لگی میرا دم گھوٹ گیا میرے سار میں کالے کالے بھونڈ اور زہرناک بھیڑیں ہوائی جہاز کے انجن کی طرح بھن بنانے لگی اور میرے جسم میں اوپر سے نیچے تک تیز رفتار چھپکلیوں کی فوج در فوج اچھلنے کودنے سرسرانے لگی میں گھبرا کر اٹھا اور باہر سڑک پر آ گیا آدھی رات کا وقت تھا چاروں طرف چھایا ہوا سناٹا کہکے مار مار کر مجھ پر ہنسنے لگا میں بھی ایک لیمپ پوسٹ سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا اور دیر تک زور زور سے جوابی کہکے لگاتا رہا دو تین ناہگیروں نے رکھ کر مجھے گھورا اور پھر شرابی کا فتوہ دے کر آگے بڑھ گئے لہور کی کوئی سڑک میرے ساتھ آشنائی کا اقبال جرم کرنے کے لیے تیار نہ تھی دکانوں پر لگے ہوئے سائن بورڈ بلکل اجنبی زبانوں میں لکھے ہوئے نظر آتے تھے گلی کوچوں کی بیگانگی مجھے قدم قدم پر عوارہ کتے کی طرح دھتکار تھی گھروں کے بند ریچے اپنی بلندیوں سے آخ تھو کر کے میرے موہ پر تھوک دیتے تھے سڑکوں کے مور جگہ جگہ میرا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے تھے اور میں اقلاوار اس کوڑی کی طرح کبھی ادھر بھٹکتا تھا کبھی ادھر بھٹکتا تھا لہور کی کوئی سڑک کوئی گلی کوئی کوچہ مجھے راستہ دینے پر تیار نہ تھا بے گانگی اور دیوانگی کے اس محول میں بس ایک دروازہ ایسا دکھائی دیا جو آدھی رات کے بعد بھی آغوش مادر کی طرح واہ تھا بہت سے لوگ بے روک ٹوک داتا دربار میں آ جا رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ یوں ہی بے وضو اندر گھس گیا اور مزار کی ایک محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا بڑی دیر تک میں آنکھیں بند کر کے انتہائی ان ہماک کے ساتھ چندرہ وطی چندرہ وطی کا ورد کرتا رہا پھر جکا جک میرے اندر ایک ویکیوم سا پیدا ہوا اور میری محرومیوں کا آتش فشان بھاک سے پھٹ گیا دبی ہوئی خواہشات کا کھولتا ہوا لاوہ ابل ابل کر میرے روئے روئے سے پرنالوں کی طرح بہنے لگا اور میں بڑی دیر تک محراب کے کونے میں سرد یہ دھاڑے مار مار کر بلک بلک کروتا رہا اس کے بعد مجھے کچھ اونگ سی آگئی ایک موٹے سے متولی نے میری پسلیوں میں لاتھی کا ٹھوکا دے کر مجھے بیدار کیا اور ڈانٹ کر کہا تم یہاں خراتے لینے آئے ہو بد نصیب کہیں کہ اٹھو اپنی داد فریاد کا وویلہ مچاؤ حضرت داتا گنج بخش سب کی سنتے ہیں میں نے اٹھ کر مسجد کے طلاب پر وضو کرنے کے بہانے موہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پھر واپس آ کر اپنی محراب میں بیٹھ گیا میرے گردوں پیش کئی لوگ بڑے خضو و خشو سے اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے تھے کوئی روزگار مانگ رہا تھا کوئی رزق مانگ رہا تھا کسی کو بیماریوں سے شفا کی طلب تھی کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کر رہا تھا میں نے بھی بڑی جکسوئی سے اپنی مراد مانگنے کی تیاری کی لیکن میری زبان دانی کی ساری محارت دھری کی دھری رہ گئی میرے دل کی عارض اس قدر ننگی تھی کہ الفاظ کا کوئی جامعہ اس پر پورا نہ اترتا تھا میں نے بڑی محنت اور کوشش سے فصاحت اور بلاغت اور سلاست اور شرافت اور شاہستگی کے پیمن لگا لگا کر بہت سے فکریں بنائے لیکن ایک فکرہ بھی ایسا نہ تھا جو دراصل چندرہ وطی کی بے عابروی نہ کرتا ہو بزرگوں کے مزار پر اس قسم کے اندازے گفتگو اور اس قسم کی اظہار تمنہ سے مجھے حجاب سا آگیا داتا صاحب بھی کیا سوچیں گے کہ یہ بے وقوف میرے سمنے کیسی الٹی باتے کا لہا ہے تصور ہی تصور میں مجھے داتا صاحب ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں جوتا اٹھائے اپنی جانب لپکتے ہوئے نظر آئے تو مجھے زور سے ہنسی آگئی ہنستے ہی ہنستے میں نے اٹھ کر ایک چھلانگ لگئی اور آس پاس بیٹھے ہوئے کئی ظاہرین کو رونتا ہوا باہر بھا گیا بس اس ایک چھلانگ میں تحلیل نفسی کا بیڑا پار ہو گیا اس کتھارسس کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ کر بڑے آرام سے گھوڑے بیچ کر سو گیا صبح ہوئی تو نہایہ دھویا نیا سوٹ پہنا اور سائیکل لے کر سیدھا چندرہ وطی کے آشرم پہنچ گیا وہ بے وکوف لڑکی اب تک ماضی کی دلدل میں مو پھولائے بیٹھی تھی کہ میں نے اس کی گنڈینیاں نالی میں کیوں بھینکنی تھی میں نے بڑی آجزی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی لیکن وہ بدستور روٹھی رہی اس پر میں نے اپنی ترپ چال چلی بائسکل ایک طرف رکھ دی اور چندرہ وطی کے سمنے این بیچ بزار سڑک پر ناک سے لکینے نکالنے کی تیاری کرنے لگا آشرم کے دروازے پر برسر عام ایسی حرکت سے بڑی جگہنسائی کا خطرہ تھا اس لیے وہ فل فور مان گئی اور ہم دونوں بائسکل پر سوار ہو کر لارنس گارڈن چلے گئے اس رو سارا دن چندرہ وطی کچھ کھوئی کھوئی رہی میرا افلاتونی رازو نیاز اس کی سمجھ میں بلکل نہیں آ رہا تھا نہ میرے غیر معمولی نشات تو انبسات کی بظاہر کوئی وجہ ہی نظر آتی تھی اس نے دو تین بار ناک سکیڑ سکیڑ کر میرا ساندھ سونگنے کی کوشش کی کہ میں کوئی نشاہ تو کر کے نہیں آ رہا چندرہ وطی بھی عجب معمولی تھی میرے ایام جہلیت کی چھوٹی موٹی زیادتیوں اور بدتواریوں کو تو وہ برداشت کر لیتی تھی لیکن اب جو میں شرافت اور شاہستگی کا لبادہ اوڑ کر اس کے سمنے آیا تو وہ بری طرح بور ہونے لگی سائیکل کی سواری سے اس کا جی بھر گیا شالی مار باغ مقبلہ جہانگیر لارنس گارڈن کی کشش ختم ہو گئی بیڈن نوٹ پر دہی بھلو اور گول گپوں کا شوک بھی پورا ہو گیا کامران کی بارہ دری میں اکٹھے بیٹھ کر گھنٹ اور راوی کی لہریں گننے کا مشغلہ بھی بند ہو گیا وہ چھوٹی چھوٹی بات پر میلے ساتھ الجھنے لگی اس پر ایک بے نام سا اکل کھرا پنچ آ گیا اور وہ بات بات پر برہمی جھنچلاہٹ اور ازردگی کا اظہار کرنے لگی ایک روز وہ کسی دکان سے کمیز کا کپڑا خلید رہی تھی رنگوں کے انتخاب میں میں نے کچھ دخل در معقولات دیا تو وہ بگڑ کر آپے سے باہر ہو گئی اور خلیداری چھوڑ چھاڑ کر پیدل ہی آشرم کو واپس لوٹ گئی اگلے روز میں اس سے ملنے گیا تو پنجرہ خالی تھا اس نے آشرم چھوڑ دیا اور اپنا سمان لے کر وہ ایمن آباد چلی گئی تھی میں اس کے تاقب میں بھاگم بھاگ ایمن آباد پہنچا وہ ایک چٹائی پر بیٹھی اپنی ماں کی مشین سے کچھ کپڑے سی رہی تھی میں نے اس کے سامنے اپنے گلوں اور شکووں کا پورا دفتر کھول دیا ابھی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں دس بانہ روز باقی تھے وہ اتنے روز پہلے ہی کالج سے کیوں چلی جائی لخور کو چپ چاپ چوروں کی طرح کیوں چھوڑ دیا مجھے کیوں نہ خبر کی چندرہ وطی اپنی نظریں سلائی پر گاڑے خموشی سے مشین چلاتی رہی میرے سوالوں کا اس نے کوئی جواب نہ دیا لیکن کپڑے سیتے سیتے سر اوپر اٹھائے بغیر اس نے آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے لہجے میں مجھے آگاہ کیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ساری گرمیوں کی چھٹیاں کپڑے سی کر کچھ پیسے جمع کرے گی اور ستمبر کے مہینے میں اپنی ماتا کو ساتھ لے کر گنگا اشنان کے لیے بنارس چلی جائے گی پروگرام تو بڑا اچھا ہے میں نے تنزن کہا لیکن کالج میں تمہاری جگہ پڑھائی کون کرے گا چندرہ وطی نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے زور زور سے مشین چلاتی رہی کوئی آدھ گھینٹا ہم دونوں خموش بیٹھے رہے پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا اچھا اب میں چلتا ہوں پھر کسی روز آنگا نا جی نا چندرہ وطی نے جلدی سے کہا اب چھٹیاں چھٹیاں بالکل نہ آنا میرے کام میں حرج ہوتا ہے چھٹیوں کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ہے یا وہ بھی نہیں میں نے کسی قدر تلخی سے پوچھا مجھے نہیں بتا اس نے روٹھے ہوئے بچے کی طرح مو پھولا کر کہا وہ سر جھکائے کھٹ کھٹ مشین چلاتی رہی میں کچھ دیر خموشی سے بیٹھا رہا پھر بائسکل سنبھال کر چلا آیا لہور آ کر میں نے ٹوئشنوں کے اشتہار دھوننے شروع کیا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں دو مہینے کے لیے کیمبل پور میں ایک رائے بہادر کے ہاں ٹوئشن کر لی ایک لڑکا بی اے کی تیاری کر رہا تھا دوسرا سیکنڈ ڈیئر میں تھا دو لڑکیوں نے میٹرکولیشن کا امتحان دینا تھا چاروں کو دو ماہ پڑھانے کا دو سو روپیا مشاہرہ تیہ ہوا رائے بہادر نے رہنے کے لیے مجھے اپنے پٹوار خانے میں جگہ دے دی اور دو وقت کا کھانا اپنے ایک مسلمان کرندے کے ہاں مقرر کر دیا رائے بہادر کی منت سماجت کر کے میں نے ایک سو روپیا پیشگی وصول کر لیا اور اسے ایک بڑے خوش آمدانہ خط کے ساتھ چندرہ وطی کی خدمت میں بھیج دیا میں نے بڑی منت سماجت ڈانڈ بٹ سے اس کو لکھا کہ وہ سلائی مشین پر اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ اپنے امتحان کی تیاری کرے بنارس یادرہ کے لیے دو سو روپیا فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے چند روز کے بعد منی آرڈر جون کا تو واپس آ گیا اگلے ماہ میں نے پورے دو سو روپے کا منی آرڈر بھیجا وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا چھتیوں کے بعد میں خود ایمن آباد گیا وہ چار پائی پر بیمار پڑی تھی اس کی ماہ پاس بیٹھی پنکھا کر رہی تھی مجھے دیکھ کر چندرہ وطی اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے شکایت کی کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے پیسے واپس کیوں کر دیئے تھے منی آرڈر کیوں کیا تھا چندرہ وطی نے تنک کر کہا خود کیوں نہیں لائے خود کیسے لاتا میں نے جواب دیا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ چھٹیوں میں یہاں نہ آؤں تمہارے کام میں حج ہوتا ہے ہائے رام چندرہ وطی نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا تم میری ہر بات کو سچ کیوں مان بیٹھتے ہو چندرہ وطی کے مو سے یہ الفاظ سن کر میں بے اختیار اس غرق شدہ لاش کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا جس کی آنکھ یکا یک کھل جائے اور اس پر یہ انکشاف ہو کہ جہاں وہ ڈوبی پڑی ہے وہاں پانی نہیں محس سراب ہے میں نے ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں پر ان مواقع کا شمار شروع کر دی گیا جب مجھے چندرہ وطی کی بات کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے تھا لیکن ہماکت سے خوام خاص اچمان بیٹھا تھا چندرہ وطی نے پنکھے کی ڈنڈی میرے سر پر مار کر مجھے چپ کرا دیا اور کہا بس بس اب زیادہ ہندی کی چندی نہ کھلو بلکل دودھ پیتے بچے ہی بن گئے کیوں نہ بنتا میں نے بھی خسیانی بلی کی طرح کھمبہ نوچنا شروع کر دیا تم میرے ہاتھ کا چھوہ ہوا پانی کا گلاس تک تو پیتی نہیں ہو ارے بھئی پانی کا گلاس تو پانی کا گلاس ہوتا ہے چندرہ وطی نے عجیب طور پر ہانس کر کہا بندہ پرندہ تو پانی کا گلاس نہیں ہوا کرتا نا اتنا کہہ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور بولی تم نے وہ کیمبل پور والے پیسے ضائع تو نہیں کر دیے اب مجھے واقعی ضرورت ہے بستر پر بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے اپنی بیماری کی رام کہانی ایسے انداز سے سنائی جیسے کوئی شوخ بچہ سکول میں اپنی شرارتوں کے کارنامے سناتا ہے ایک دن یوں ہی بیٹھے بٹھائے اسے ہلکی ہلکی حرارت شروع ہو گئی پھر کھانسی کے ساتھ ساتھ تیز بخار ہو گیا ایمن آباد کے وید نے تپے مہرکہ تشخیص کیا اور تھنڈے شربتوں سے علاج کرتا رہا کھانسی بڑھتی گئی اور اکیس دن گزرنے کے بعد بھی جب بخار نہ ٹوٹا تو وہ گھبرا کر گجرا والا ہسپتال میں سیول سرجن کے پاس چلی گئی ڈاکٹر نے ایکس رے کیا خون ٹیسٹ کیا تھوک کا معاینہ کیا اور نتیجہ یہ نکالا گئے چندرہ وطی کو تیسرے درجے کی گیلوپنگ ٹی بی ہو گئی ہے ٹی بی کی خبر سن کر جگدیش چندر آرتی نے چندرہ وطی کی ماں کو اپنی گھرے لو ملازمت سے نکال دیا محلے والوں نے بھی ان کے ہاں آنا جانا بند کر دیا اب وہ ماں بیٹی اپنی سلائی مشین بیج کر کھانے پینے اور دوا دارو کا کام چلا رہی تھی میں ہر دوسرے تیسرے دن صبح سویرے اپنی بائسکل پر ایمن آباد چلا جاتا تھا سارا دن ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتا اور گپے ہانکتا اور شام کو بائسکل پر لاہور واپس آ جاتا لیکن رفتہ رفتہ چندرہ وطی کی خانسی کے دورے بہت بڑھ گئے خانسی کی دھونکنی گھنٹا گھنٹا بھار بڑی بہرہمی سے چلتی اور وہ بے سود ہو کر بستر پر گر جاتی یہ دیکھ کر میں ایمن آباد اٹھایا دن بھر چندرہ وطی کے پاس رہتا رات کو ایک مقامی مسجد کے سہین میں پڑھ کر سو رہتا ایک روز چندرہ وطی خانس رہی تھی تو اس کے گلے میں کوئی پھانس سی اٹک گئی اس نے زور سے کھنکار کر گلہ صاف کیا تو ہولی کی پچکاری کی طرح اس کے موہ سے چلو بھر خون نکل آیا ساتھ ہی اسے شدت کے اسحال لگے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ سنار کی کٹھالی میں گلتے ہوئے سونے کی طرح پگل گیا اور بستر پر لیٹے لیٹے اس کا تن بدن ایس اس طرح گھننے لگا جیسے پانی کے گلاس میں پڑھی ہوئی مصری کی ڈلی اپنے آپ کو ریزہ ریزہ ہو کر تحلیل ہونے لگتی ہے اب نہ وہ اٹھ سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی میں غلہ منڈی سے پٹسن کی تین چار خالی بوریاں خرید لیا چندرہ وطی کی ماں نے انہیں کٹ کر آٹھ دس گدگیاں سی بنانی وہ یہ گدگیاں چندرہ وطی کے نیچے بستر پر بچھا دیتی تھی جب کچھ گدگیاں میلی ہو جاتی تھی تو میں انہیں لپیٹ کر لے جاتا تھا اور گرینٹ ٹرنک روڈ کے قریب ایک کومے پر دھو کر سکھا لاتا تھا چندرہ وطی کا یہ حال دیکھ کر میں گجرہ والا کے سیول سرجن کے پاس گیا سارا احوال حمدردی سے سن کر اس نے میرے ساتھ ایمن آباد چلنے سے تو انکار کر دیا لیکن سولہ روپے فیس لے کر ایک نئے مکسچر کا نسخہ ضرور لکھ دیا میں مکسچر بنوا کر ایمن آباد پہنچا تو چندرہ وطی سر گباش ہو چکی تھی شام تک ارتھی تیار ہو گئی شمشان بھومی میں دھائی من سوکی لکڑی کی چتا بنائی گئی چندرہ وطی کو اس میں لٹا کر بہت سا گھی چھڑکا اور سندل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے اسے آگ دکھا دی گئی شولے بھڑک بھڑک کر اسدہوں کی طرح ہوا میں زبانیں نکالنے لگے دو تین برہمن زور زور سے منتر لاپنے لگے ایک سادو نے سنکھ بجایا چنگاریہ چٹک چٹک کر دور تک آنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی بھی جل کر راک ہو گئی جس نے کبھی میرے ہاتھ کا چھوہ ہوا پانی تک نہ پیا تھا چندرہ وطی کی ماتا نے ایک مدم سی لالٹین کی روشنی میں اپنی بیٹی کے پھول چنے اور راک سمیت کر ایک پوٹلی میں باندھ لی لاہور آکر میں نے اپنا بائسکل بیچ دیا اور چندرہ وطی کی ماں کو بیٹی کے پھول گنگا میں بہانے کے لیے بنارس جانوالی گاڑی میں سوار کرا دیا لاہور ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو سے جب بنارس والی ٹرین روانہ ہو گئی تو اس کی پچھلی سرخبتی دیر تک اندھیرے میں خون علود جگنو کی طرح ٹم ٹماتی رہی پلیٹ فارم پر تو بڑی چہل پہل تھی لیکن میں سٹیشن سے نکل کر باہر آیا تو چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا لاہور کے سارے لیمپ پوسٹ جادو کے زور سے غائب ہو گئے تھے آدھ اور سموت کی بستیوں کی طرح اس شہر خموشہ کی امارتیں بھی اپنی چھتوں پر اوندھی بڑی تھی ہر جانب کھندر ہی کھندر تھے اس ویرانی میں مفلوج ہاتھ کی بے حس لکیروں کی طرح صرف ان مردہ شہراہوں کا جال بچھا ہوا تھا جن پر میں چندرہ وطی کے ساتھ بائسکل چلایا کرتا تھا کئی روز تک میں دن رات ان شہراہوں پر پا پیادہ گھومتا رہا چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے جب مزید چلنے کی سکت پاکی نہ رہی تو مجبوراً میں گورنمنٹ کالج کے لان میں واپس آ گیا اور اپنا پہلا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا اس افسانے کا عنوان تھا چندرہ وطی اور اس کا پہلا فکر یہ تھا جب مجھے چندرہ وطی سے محبت شروع ہوئی اسے مرے ہوئے تیسرا روز تھا افسانہ لکھتے لکھتے میں کئی بار رویا کئی بار ہنسا مکمل کرنے کے بعد میں نے یہ کہانی اختر شیرانی کی خدمت میں پیش کر دی انہوں نے اسے پسند فرمایا اور مجھے بڑا پیارا خط دکھا افسانہ انہوں نے رومان میں شائع کر دیا جب میں یہ افسانہ لکھ رہا تھا تو پروفیسر ڈیکنسن کلاس لے کر حسب معمول لان سے گزرے مجھے دیکھ کر رک گئے اور بولے ہیلو روستنگ الون ویڈیز جور گولڈن گرل میری آواز مچھلی کے کانٹے کی طرح گلے میں پھانس گئی اور میں نے سسکنیا لے کر کہا سر شی ہیز ریورٹیڈ ٹو دا گولڈ مائن باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر